اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در ریویو کامران یوسف اور شہباز رانہ کے ساتھ در ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات میں بات کرتے ہیں اگلے ماہ یعنی کہ نومبر سے آئی ایم ایف کی ٹین پاکستان کا دورہ کر رہی ہے اور یہ دورہ جو ہے اس مقصد کے لیے ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کر رہی ہے جو اگلی کس یعنی کہ سات سو دس ملین ڈالر کی ہمیں ملنی ہے جولائے میں آپ کو یاد ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایک سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہوا تھا تین بلین ڈالر کا اور اب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کیا پاکستان کو سات سو دس ملین ڈالر کی جو نئی قسط ہے وہ جاری ہوگی کیونکہ پاکستان میں دو کے ان ریسنٹ ویکس اور نیسنٹ منس ایک سرٹن لیول آف سٹیبلیٹی تو آئی ہے ایکانومی کی گھر بات کریں ایکسچینج ڈیٹ کی بات کریں ادروائز جو اوورال بٹ سٹیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے ابھی خطروں سے گھری ہوئی ہے تو اس لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہے اور ایون یہ پروگرام جب ختم ہوگا تو اس کے بعد بھی ہمیں ضرورت ہوگی تو شہباز سب سے پہلے ایمپورٹنٹ لی کیونکہ ماضی کا تجربہ اگر آپ دیکھیں یہ سٹینڈ بائی اگریمنٹ اسی لیے ہوا تھا کہ پچھلے ریویوز کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے جو شیڈیول مذاقرات ہونے تھے ہمارے وہ ہو نہیں پائے تھے گیون دی فیکٹ کہ اس دفعہ کیونکہ نویمبر میں ہی آئی ایم ایف کی ٹیم نے آنا تھا اور نویمبر میں ہی آئی ایم ایف کی ٹیم آ رہی ہے سو دس میمز کہ ابھی تک کی جو انڈیکیشن ہے دس ای پوزیٹیف سائن کہ آئی ایم ایف بھی سمجھتی ہے کہ شاید اس دفعہ ابھی تک جو بھی کمٹمنٹ سمجھنے کی ہیں بائی این لارج وی آر ان لائن ویڈ دیٹ اور اسی لیے وہ مذاقرات کے لیے آ رہے ہیں بہت کل آپ نے صحیح کہا کہ جو پہلی پوزیٹیف سائن یہی ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے بلکہ جو انہوں نے خود گیٹس پروپوز کی تھی وہ سات نویمبر کی کی تھی اور پاکستان کا خیال ہے کہ دو نویمبر سے سٹارٹ ہو جانا چاہیے کہنے کو تو صرف پانچ دن ہے لیکن ان پانچ دنوں کا بھی بڑا مطلب ہے کہ پانچ دن پہلے شروع ہونے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اور اگر لیٹ ہوتے تو اس کا کیا نقصان ہوتا تو پوزیٹیوٹی تو ایک ہے اور کل وزارت خزانہ میں ایک جائزہ اجلاس ہو آئی ایم ایف کے پروگرام کا اور میں نے جب ساری چیزیں دیکھیں کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہیں اس میٹنگ کے بعد تو اس میں اگر دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا جائے جو پاکستان اور ایم ایف کا پروگرام اور اس کے اوپر جو پرفارمس ہے اور یہ جائزہ مشن کیوں آ رہا ہے سب سے پہلے یہ کس چیز کا ریویو کرے گا یہ جولائے آگست اور سپٹیمبر میں تین ماہ میں جو پاکستان کی ایکانومی کی پرفارمس ہے اس کو ریویو کرے گا اور اس میں دو بڑے آپ کے ہوتے ہیں ایریاز نمبر ون آپ کا فسکل سائٹ ہوتی ہے مالیاتی شعبے ہیں آپ کے جس میں وزارت خزانہ کی پرفارمس ہے پاور ڈیویجن خاص طور پر فیڈل بورڈ آف ریوینیو پلاننگ کمیشن پٹرولیم ڈیویجن ان سب کے جو ایشوز ہوتے ہیں پھر مانیٹری سائٹ ہوتی ہے جس میں سٹیٹ ڈنگا پاکستان ہوتا ہے دوسرا جو ایریہ جو کرٹیکل ہے وہ ہے ایکسٹرنل سیکٹر جو فسکل سائٹ ہے آف دی آئی ایم ایف پروگرام وہ کافی حد تک بہتر ہے پہلے کوارٹر میں مجھے اس میں اے سچ کوئی بڑا ایشو نہیں آرہا ایک دو جگہ پہ سلپ ایجز ہیں دوسری جو ایکسٹرنل ہے ایکسٹرنل پہ کافی زیادہ ایشوز ہیں تو تین ماہ کی پرفارمس کی بیس پہ تو ریویو ہو جانا چاہیے اس میں پرابلم نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں ایک اور جو فیکٹر یہ دو فیکٹر تو ظاہرہ کے بلکل ہیں ہی ہیں دو کہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان رائٹنگ تھیوریٹیکلی تو فیکٹر نہیں ہے پاکستان کی جو پولیٹیکل سٹویشن اور خاص کر کے جو انتخابات کی ٹائمانگیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے دو کہ ظاہرہ کے آئی ایم ایف کی برائرہاست کنڈیشن دو نہیں ہے لیکن جن ممالک آئی ایم ایف کی اوپر انفلنس ہوتا ہے ای تنگ دسیز اول سو اس کے جو فیکٹرز ہیں اس کو آگے جاگے ڈسکس کریں کہ پولیٹیکل جو چیز ہے وہ کیسے رول پلے کرے گی اور وہ رول پلے کرے گی جو ہم نے اس کے اوپر خبر کیا اس پر بھی میں نے یہ چیز ہائلائٹ کی تھی کہ پولٹیکل رول ہوگا اب اگر اس کے ون بائی ون اگر ان چیزوں کو دیکھ لیں اوورال ان کی پرفارمنس اچھی ہے آئی ایم ایف جب ریویو کیلئے آتے وہ صرف اسی وقت کا ریویو نہیں کرتا جیسے جولائی آگست اور سپٹیمبر کی پیریڈ کا وہ اس سے آگے کا بھی فورکاسٹنگ بھی دیکھتا ہے ایٹلیس جب تک اس کا یہ پروگرام ہے بارہ اپریل دو ہزار چوبیس تک کا تو اس میں فسکل والی سائٹ پہ اگر آپ سٹارٹ لے لیں پاور سیکٹر ہمیشہ ہی ایک کرٹیکل ایریا رہا ہے پاکستان میں تو پاور سیکٹر والی سائٹ پہ ان کا جو حدف تھا سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کا یا بڑھنا تو تھا اس سے کس حد تک بڑھنا چاہیے تھا اس لیول سے بھی کم اضافہ ہوا ہے دو سو ستائیس ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے سرکولر ڈیٹ میں جس کی وجہ سے جو ٹوٹل پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ ہے وہ دو ہزار پانس سو سینتیس ارب روپے پہ پہنچ چکا ہے اور جو ان کی سیلنگ تھی کس حد تک بڑھ سکتا ہے وہ تھی دو سو بان میں ارب روپے کی تو انہوں نے بہتر پرفارم کیا باوجود اس کے اچھی پرفارمس اس کانٹیکس میں اگر آپ دیں کہ ڈیٹ میں تو بھی بھی اضافہ ہو رہا ہے لیکن جو حالات ہیں ان کے معروضی اور جو پاور سیکٹر کی سٹویش جو آئی ایف کے ساتھ آپ نے کمیٹمنٹ کی تھی اس کے مطابق that is in line with that that is in line with that ایک ستر ارب روپے کی سبسیڈیز بھی دی گئی لیکن وہ سبسیڈیز اکتوبر میں جاری ہوں گی اس لئے وہ سپٹمبر کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ اس کو کم نہیں کرے گی پھر دوسرا جو موس کرٹیکل ایریا ان کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا اس کے اندر اندر انوال انکریز ہوتا ہے قوارٹرلی ہوتا ہے منتھلی ہوتا ہے ایرل انکریز آٹھ روپے فی جونٹ کا ہم کر چکے ہیں جولائی سے اور جس کے وقت پر ملک میں شور بھی پڑ گیا تھا بٹ انہوں نے واپس نہیں لیا جو فیول پرائس ایجسمنٹ ہونی ہے جولائی اور اگس کی اس پیریٹ میں فال کرتی ہے جولائی کی جو ہے منتھلی ایجسمنٹ وہ ہو چکی ہے اور اگس کی آج کل میں نوٹیفائی ہو جائے گی اور آپ کی پرائس میں انکریز وہاں پہ ہوگا جو ایک ان کی قوارٹرلی ہے جو پچھلے مالے سال کے آخری قوارٹر کے ریلیٹڈ ایک ریلیز ہے کوئی تین روپے میرے خلال اٹھارہ پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے وہ ایفیکٹیو ہوگا اکتوبر سے لے کر مارچ اکتوبر یہ اور مارچ دوہزار چوبیس تک وہ اس کا نوٹیفکیشن دو نومیمبر سے پہلے ہو جانا چاہیے تو یہ ان کا پاور سیکٹر کے جو اس کے میجر اس میں چیزیں تھیں وہ کورڈ ہے پھر جو منسٹری آف فائننس والی سائیڈ ہے انہوں نے سوورن گارنٹیز انہوں نے دینیتر ایک چونکہ آپ کے پبلک سیکٹر کے جو کمپنیز ان کے لاؤسز بے تہاشا ہیں اور ماضی میں یہ روایت رہی ہے کہ جتنے لاؤسز ہوتے ہیں ان کو گارنٹیز دے کہ تو بینکوں سے کرزہ وہ لے لیتے تھے اس کے اوپر بھی ایک میکسیمم ایک قدگن لگا دی آئی ایم ایف نے وہ انہوں نے چار ہزار ارب روپے کی اوپر لگائی ہوئی ہے اور اس کے مقابلے میں یہ اس سے کوئی دو سو پہنتیس ارب روپے کم ہی ہے تو یہاں پہ بھی انہوں نے آؤٹ پرفارم کیا بجہ خسارہ ایک اور سنسٹیوی ایڈیا ہوتا ہے ان کا انہوں نے پہلے کوارٹر میں ان کو پرمیشن تھی ہے پاکستان کو کہ وہ تقریباً ستاسی ارب روپے کے قریب بجٹ کا خسارہ کر سکتا ہے تو بجائے خسارہ کرنے کے انہوں نے چار سو سترہ ارب روپے کا سرپلہ شوک ہے وہ کیسے کیا ہے وہ اس پہ آگے جا کے بات کریں گے بٹھ ہیونگ سیڈ دیٹ انہوں نے وہ کنڈیشن بھی میٹ کر لیا ایک حکومت نے کوشش کی تھی کہ کمرشل بینکوں سے ڈائریکٹ کرزہ لے لے مذاکرات کرنے کر کے بجائے اس کی کوئی کمپیٹیٹیو پروسس سے کریں وہ ان کی شرط یہ تھی کہ آپ یہ جو آپ نے ڈائریکٹ باروین کے آپشن ہے اس کو آپ ختم کریں وہ انہوں نے ختم کر دیا وہ شرط بھی ان کی پوری ہوگی ہے پھر جو ویج بل ہے جو پاکستان کی حکومتیں ہیں وفاقی اور صوبائی ان کی سیلوریز اور پینشن میں بہتہاشا اضاف ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی آئی ایم ایف کی ایک شرط تھی کہ آپ نے وہ جو انکریز ہے ان کی سیلوریز میں اور پینشن میں اس میں جو گروت ہے وہ انفلیشن ریٹ سے کم رہنے چاہیے تو بائی ایل آج یہ وہاں سے بھی اپنے جو ٹارگٹس ہیں پورے کرے ہیں اس میں کامران میں جتنی بھی چیزیں بول رہا ہوں اس میں ایک چیز آپ نٹ کر کے ہر ایریا کے اندر کوئی نہ کوئی ایک شرط ہے اب ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے نالیم اب اس کے لئے تو آپ کو آئی ایم ایف کی کوئی نہیں ہونے چاہیے نہیں تو خود آپ کے اگر آپ نے ہیومی ریسورس کو بہتر کرنا تو یہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ بھی آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے کہ ہم یہ خرچیں نہیں کرتے تھے چار سو پینسٹھ ارب روپیہ خرچ کرنا تھا انہوں نے تین ماں میں ایس پردی کنڈیشن لیکن انہوں نے چار سو بیاسی ارب روپیہ خرچ کیا وہاں پہ ایک سپینڈنگ جو سپینڈنگ ہوئی ہے وہ ان کی جو آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے اس سے بھی انہوں نے تھوڑا سے زیادہ ہی خرچہ کیا ہے وہاں پہ بھی یہ میٹ کر رہے ہیں ایف بی آر ایک اور کرٹیکل ایریا فیڈل بورڈ آر ایریا پچھلے دنوں ایک شور پڑا تھا کہ سیول سرونٹس ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے اساسے جو ہیں وہ پبلک کیا جائیں گے اور ان کے حوالے سے جو انفرمیشن ہے اس کی شیئر ہوگی تو وہاں پہ بھی ایک شرط تھی اس میں شرط یہ تھی کہ جو سیول سرونٹس ایسیٹس اپنے ڈیکلیریشن فائل کریں گے وہ ایک سینٹرل اس کا ڈپوزٹری ہوگی وہاں پہ ہوگا اور کمرشل بینک سے وہ انفرمیشن شیئر ہوگی اور کمرشل بینک کو اگر کوئی انکوائری ہوگی سلسلے میں کوئی مسئلہ نظر آئے گا تو وہ پھر ایف بی آر سے اس کی اوپر انکوائر کر کے اس چیز کو سوٹ آؤٹ کرے گا تو اب جو ان کی شرط تھی اس کے بعد پندرہ کیسز میں کمرشل بینکوں نے کچھ کوئیریز ریز کی ہیں اور یہ شرط آئی ایم ایف نہیں سے لگائی تو کرپشن جو ہے بہت زیادہ ہے سسٹم کے اندر ایک کرٹیکل ایریا ہو سکتا تھا اس دفعہ بچ گئے ہیں اس دفعہ آپ کو پہلے تک میں نے میری بجٹ کی بات نہیں کی اس کی وجہ ہے کہ جو پہلے تین ماہ کا ان کا حدف تھا ٹیکس کلیکشن کا وہ ایک سار ناؤ سو ستتر عرب روپے کا تھا ایکچوال جو ان کی کلیکشن ہوئے دو ہزار بیالیس عرب روپے ہوئی ہے حدف سے بھی کوئی سٹھ عرب روپے زیادہ کٹھا انہوں نے کر لیا ہے تو میری بجٹ آئی ہوپ کہ کوئی اس کی پوسیبلیٹی نہیں بنے گی آئی ایم ایف کی ٹاکس کے دوران this is a good thing کہ انلائک پاس اسی میں چیز میں پھنسے رہا تھا کہ میں نے بجٹ اک لے کے ہیں کوئی نئے ٹیکس سیمنس سکیم نہیں دینی تھی نہیں دی پھر کوئی نئے ٹیکس اگزمشن انہوں نے نہیں دینی تھی وہ بھی انہوں نہیں دی یہاں پہ جو ان کی کنڈیشن ہے وہ بھی میٹ ہو رہی ہیں پھر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کو جو بینیفیشریز کو جو پیسہ جاتا ہے اس کی اوپر بھی ایک شیط لگائی کہ ماضی میں وزارتہ خزانہ پیسہ ریلیز نہیں کرتا ان کی پیسے ڈیلے ہوتے تھے ستاسی اربرپیہ انہوں نے جاری کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا تو وہاں پہ بھی ان کی جو کنڈیشن ہے وہ میٹ ہوئی اس کا مطلب ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ نہ ہو کیونکہ یہ تو زیارہ کیٹیک گورنمنٹ ہے ان کے اس طرح سے سٹیکس نہیں ہیں تو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ پیورلی پھر جو آپ کی اکنومک سچویشن ہوتی ہے اس کو بنیاد بنا کر فیصلے کرتے ہیں اگر یہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی بجلی میں قیمتوں کی اضافے کی بات ہو گیس کی قیمتوں میں اضافے کی بات ہو تو شاید پھر وہ کہیں نہ کہیں کوشش کرتے ہیں کہ اتنا اضافہ نہ کریں جس سے ان کو ایک پبلک بیک لیش آئے تو یہاں پر آئی تک لیلی ایک ایڈوانٹیج مائنڈ سیٹ کی بھی بات ہوتی ہے جو پچھلے آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اس میں جو فائننس منسٹری میں لیڈرشپ تھی انکلوڈنگ جو ان کی بروکریسی والی سائٹ تھی وہاں پہ چیزیں اتنے افیکٹیولی ڈیل نہیں ہو رہے تھے ہم نے اس پہ کئی پروگرام بھی کیا خبریں بھی کی اس دفعہ مجھے جو میرے لیکھ پوزیٹیو چینج لگا وہ یہ ہے کہ مجھے وزارت خزانہ کے جو بیہیوئر ایٹیچوڈ ہے اس میں کوئی ایس اچ کوئی ڈیس اپٹیو مجھے فرنکلی کوئی چیزیں نظر نہیں آئیں پہلے یہ کرتے کچھ تھے بتاتے کچھ تھے ہمیں بھی کچھ بتاتے تھے آئی ایم ایف کو بھی کچھ بتاتے تھے اب یہ ان چیزوں کو ٹرانسپیننٹلی دیکھ رہے ہیں اس کی فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ پولٹیکل لیڈرشپ کی اس طرح کیا کہ کوئی پریشن نہیں ہے یہ کمیٹمنٹس پوری کرنا چاہتے ہیں اور پھر لیڈرشپ کا بھی ایک افیکٹیو رول ہوتا ہے تو بائی ای لارچ اس کا جو ایٹیچوڈ ہے نے زفا پاکستان کا ٹوارڈز دی آئی ایم ایف اور آئی ایم ایف پروگرام وہ کافی مجھے ایک پوزیٹیو لگ رہا ہے تو اس کے لئے سے آپ دیکھیں چیزیں چل رہی ہیں آگے لیکن سب اچھا نہیں ہے کچھ پرابلمیٹک ایریاز ابھی بھی ہیں اس میں ان کا جو ایک میجر ان کو ایشو بن سکتا ہے یا وہ پوائنٹ ریز ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے آپ کا جو چائنہ کے ساتھ ہمارے کچھ معاملات ہیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور کچھ اور ایریاز بھی ہیں میرے خیال میں یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں کیونکہ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ کہاں کہاں پاکستان میں جو بھی آئی ایم ایف کی شرائط تھی پہلے جو تین مام ہیں وہ بائی ایلارچ پوری کی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جس میں ایک تو بات کی چائنیز جو پاور پلانٹس کے حوالے سے دوسرا ایکسچینج ریٹ ایکسچینج ریٹ این آدھر کی ایریہ دو کہ ڈریکٹ کوئی حصہ تو نہیں ہے اس آئی ایم ایف کی کنڈیشن کا جو فیکٹر ہے جو پلے کر سکتا ہے وہ بھی بات کریں گے وہ ہے کہ الیکشنز کی ٹائمنگ جو ہے کیا یہ بھی اثر انداز ہو سکتی آئی ایم ایف کے پروگرام پہ ان تمام موضوعات پر بریک کے بعد بات کریں گے بریک کے بعد ایک تفاہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ اگلے ماہ سے جو آئی ایم ایف کا وفت ہے پاکستان کا دورہ کر رہا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ جو پہلے تین ماہ کی یعنی جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ تھا اس میں جو پرفارمنس رہی پاکستان کی معاشی اعتبار سے جو اعداف رکھے آئی ایم ایف نے وہ پاکستان نے کس حد تک میٹ کیا اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان کو اگلی جو کس تحساس سو دس میلین ڈالر کی جاری ہوگی یا نہیں ہوگی شہباز بریک سے پہلے آپ نے بتایا کہ بائی ان لارج بہت سے ایسے ایریاز جس میں پاکستان نے آئی ایم ایف کی کنڈیشنز پر عمل درامت کیا ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پرفیکٹ سچویشن بھی نہیں ہے کچھ ایسے ایریاز ہیں جو پاکستان کے لئے ٹربل کر سکتے ہیں ایک ایریاز آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے ہنٹ دیا کہ جو چائنہ کے ساتھ ہماری ڈیلنگیں خاص کر کے جو پاور پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے پرابلم آ سکتی تو وہ بنیادی طور پر کیا شرط ہے یا کنڈیشن ہے آئی ایم ایف کی جس کو پاکستان آبی تک میٹ نہیں کر پایا جو ایم ایف پی ہم نے سائن کیا تھا اور جو آئی ایف کے ساتھ شیئر کیا تھا انہوں نے چیز یہ لکھی تھی کہ جو پاور سیکٹر کے جو ایریاز ہیں جو ان کی ادائیگیاں کرنی ہیں انڈیپیننٹ پاور پروڈویسرز کی میل لی چائنہ کی تو اس کو ہم لنک کریں گے ان کے ساتھ جو پاکستان نے انرجی ڈیلز کی ہیں اس کو ری نگوشیئٹ کرنے کے تو انہوں نے کہا تھا جی کہ اس پہ ہم پراغرس دکھائیں گے اس کے اوپر ابھی تک کوئی پروڈویس نہیں ہوئی کیونکہ چائنہ نے انکار کر دیا ہے کہ وہ آئی پی پی کے معاہدوں کو دوبارہ نہیں کھولے گا اور نہ ہی اس کے اوپر ری نگوشیئٹ کرے گا پاکستان کے یہ ایک ایسا ایریہ جہاں پہ آئی ایم ایف دیفنیٹلی ان سے پوچھے گا اور اس کی وجہ سے ایک اور جو ورلڈ بینک کا لون ہے پانچ سو ملین ڈالر سے چھ سو ملین ڈالر کا اس کی ایماؤنٹ ٹینٹیو ہوتی ہے ابھی انڈیکیٹلیو ہے چھ سو ملین ڈالر وہ بھی تاخیر کا شکار ہے کیونکہ اس کی بھی یہی شرط ہے تو یہاں پہ ان کو ایک پرابلم آ سکتا ہے لیکن یہاں پہ دیل بریکر ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ایون جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی تھی اور ایک کمیشن بھی بنا تھا اور اس میں کہ کیوں بجلی جو اینا مہنگے داموں عوام کو مل رہی ہے اور وہ پھر جو ڈیپورٹ تھی وہ کبھی پبلک بھی نہیں ہوں کہ چائنہ کو اس پہ اعتراض تھے کیونکہ یہ سنس ملی تھی کہ چائنہ کے لیے باقی پاکستان کی انہوں نے کہا تھا ہم ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے آپ کے تیار ہیں لیکن جو اگریمنٹ سوچوکے ہیں وہ ان کے لیے ریڈ لائن ہے ان کو ری اوپن نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف کو یہ بات تو پتا ہوگی کہ چائنہ اس بارے میں بڑی ان کی ہارڈ لائن سٹانس ہے تو دو جو تنک کہ گیون پاکستان کی ولنرابیلٹیز کیا چائنہ کوئی فلیکسیبیلٹی دکھا سکتا ہے یا پاکستان کے لیے یہ مشکل صورتحال ہے یہ پاکستان کے لیے اس طریقے سے مشکل صورتحال نہیں ہے لیکن یہ ان کنڈیشن میں آتا ہے جو میٹ نہیں ہوئے حکومت پاکستان نگوشیئٹ کرنا چاہتی ہے اپنی انٹینٹ یہ شو کر چکی ہے اب چائنہ ایک سوورن کنٹری ہے سوورن کنٹری کو آپ فورس نہیں کر سکتے کسی چیز کیوں پر آپ اس کے ساتھ نگوشیئٹ تو کر سکتے اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتے اور سوورن کنٹری وہ بھی جو چائنہ ہو تو یہاں پہ میرا نہیں خیال کہ اس کی وجہ سے جو ڈیل ہے آئی ایم ایف کی اس میں کوئی بہت بڑا کوئی پرابلم آئے گا لیکن ناظرین جہاں پہ ایک ورش سامیریا جو ابھی تک ہمیں لگ رہا ہے سب سے زیادہ وہ پاکستان نے جو پلان کیا تھا غیر ملکی کرزے لینے کا اور اس کے بدلے میں جتنے ان کو کرزے ابھی تک ملے ہیں اور جو آگے ملنے کی امید ہے اس میں کافی فرق ہے اس کے حوالے سے ہم نے ایک ایکس پیس ٹریبیون میں خبر بھی کی تھی کہ منیمم ساڑھے چار ارب ڈالر کا ایک فائننسنگ گیپ سامنے آیا تھا جو صرف دو اس کی جو میجر ہیڈز تھے یورپ بانڈز ہم نے ڈیرڈ ارب ڈالر کے پاکستان نے فلوٹ کرنے تھے نہیں کر سکتے نہیں ابھی تک کیے اور اس کے چانسز کافی لو ہیں لیکن اب کوشش یہ ہو رہی ہے کوئی گرین بانڈ انٹرنیشنل فلوٹ کر کے اس کے گینج کو کرزہ ریز کر لیا جائے بہرحال ابھی یہ ایک سیریس پرابلم ہے دوسرا جو غیر ملکی بینکوں سے کوئی ساڑھے چار ارب ڈالر کا ایک اور کرزہ لینا تھا ان کا یہ خیال ہے کہ اس میں سے شاید تین ارب ڈالر ان کو نہیں ملے گا اور اس کے علاوہ بھی اسلامی ڈیولپنٹ بینک سے کوئی ایک ارب ڈالر کا ہم نے ایک اضافی لون لینا تھا اور یہ بات ہوئی تھی جب سابق وزیراعظم شہباز شیف صاحب پیرس کہہ تھے وہاں پہ ان کی آئی ڈی بی کے پریزنٹ سے بات ہوئی ترہاں ان کمٹ کیا تھا اس میں بھی ڈیلیز ہیں تو یہ جو ایکسٹرنل فائننسنگ کا ایک گیپ آ رہا ہے یہ کوئی ساڑھے چار ارب ڈالر سے لے کے چھے ارب ڈالر کے قریب ہے اس میں یہ ایک ٹربلنگ ایریا ہو سکتا ہے جو اپکمنگ ہماری نگوشیشن ہو رہی ہے آئی ایم ایف کی ساتھ تو اس کے اوپر چونکہ ابھی تک تو ایس اچ پہلے تین ماہ میں پرابلم نہیں ہے لیکن آگے جا کے اس میں ایک مسئلہ ہو سکتا ہے ایک جو چیز ایمپلیسٹ ہے اس کے ساتھ ہی وہ انتخابات کی جو ڈیٹ ہے اس کے حوالے سے کیونکہ یہ والا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ مارچ میں ختم ہو جائے گا اور پاکستان کی ڈیٹ اگلا آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا وہ ان کا ارادہ ہے نئی جو گورنمنٹ آئے گی انتخابات کے بعد اس کے ساتھ نگوشیٹ کرنے کا تو اگر ان کے پاس جو پاکستان اگر حکومت پاکستان یا الیکشن کمیشنر پاکستان انتخابات کی تاریخ دے دیتا ہے تو اس حوالے سے جو پھر مذاکرات ہیں اس میں کافی حد تک کلیریٹی آ جائے گی آئی ایم ایف یہ چیز دیکھ سکے گا کہ انتخابات کب ہوں گے اور اس کے پاس جو بھی پارٹی جیت کے اقتدار میں آتی ہے پھر ان کے ساتھ نگوشیٹ کر کے نئے پروگرام کی بات ہوگی تو اگر انتخابات کے فرنڈ کی اوپر کلیریٹی نہیں ہوتی تو یہ ایک پرابلمیٹک ایریا بن سکتا ہے آلدھو آئی ایم ایف کی اس کے اوپر کوئی شرط ایس ایس نہیں ہوتی لیکن یہ ایک ڈیٹرمننگ فیکٹر ہے اور بہت بڑا کامران یہ فیکٹر جو انتخابات کی بات کی اور جو ایمننٹ وزٹ آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن کا کل آپ کو پتا ہے کہ یو ایس جو جو ڈیپٹی سیکرٹری آف سٹیٹ ہیں انہوں نے ہمارے جو کیر ٹیک پرائم منسٹر ان سے ٹیلی فون پر بات کی تھی اور کل بھی بات کریں گے اور چیزیں بھی ایجنڈ آئٹم پر تھی لیکن جو ہینڈ آؤٹ جاری ہوا یو ایس کی طرف سے تو اس میں یہ ذکر تھا ریگارڈنگ یو نو دی الیکشنز اور جو ڈیموکرسی ہے اور میری بھی کسی مغربی سفارتکار سے بات ہو رہی تھی اور آف دریکارڈن سے جب رسکشن ہوئی کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ کیا الیکشنز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اس سے پہلے وہ کافی مطلب سکیپٹیکل تھے کہ کیا ٹائمنگ کے حوالے سے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو اب یہ سگنلز مل رہے ہیں کہ پاکستان میں جل جو ہیں وہ الیکشنز ہو جائیں گے اور اس کی ایک وجہ جو پی ایم ایل این کی لیڈر نواز شریف بھی واپس آئے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ الیکشنز کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں اور شاید یہ ایک بڑا سٹملنگ بلوک نہ ہو لیکن ایک جو چیز جو کیا وہ پرابلمیٹک ہو سکتی ہے کہ پچھلے تقریباً پانچ ہفتوں میں اگر آپ دیکھیں تو روپے کی قدر میں پاکستان میں بڑا تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بڑا کنسرنڈ ہوتا ہے وہ ماضی میں الزام آیت کرتا رہا کہ ہم شاید منپلیٹ کرتے ہیں سٹیٹ بینک یا جو مارکٹ ڈیٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ ہے وہ نہیں ہوتا اب ہم نے کیونکہ کچھ ایڈمنسٹریٹیو میجرز لیئے تھے سمگلنگ پر پابندی لگائی تھی اور ایکشنز لیئے ہیں منی چینجرز کے خلاف بھی جو اس وقت ایکسچینج ریٹ ہے یا پچھلے پانچ ہفتوں میں جو کچھ ہوا ہے آئی ایم ایف ویل بی سیٹسفائید اور وہ کہے گا کہ یہ گورنمنٹ کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے بلکہ یہ ایڈمنسٹریٹیو میجرز کی وجہ سے اور یہ مارکٹ ڈیٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ ہے تیکھ ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک ہوگا اپکمنگ ٹاکس کا اور دو طریقے ہوتے ہیں ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ ایک آپ ایڈمنسٹریٹیوی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے سٹیٹ بینک وہ بینکوں کو فون کرتے ہیں کہ آپ اس ریٹ سے اوپر اس کو نہیں جانے دیں گے دوسرا ہوتا ہے مارکٹ کے اندر ڈالر کو پھینکا جاتا ہے تو ڈالر پھینکنے کے لیے ہمارے پاس ڈالر تو ہے نہیں تو دوسرے والی آپشن تو نہیں پہلی آپشن یہاں پہ یہ ہوئی ہے اور میرے سے جب بھی یہ سوال ہوتا تھا کہ ایکسچینج ریٹ کی اوپر آئی ایم ایف کا کیا ویو ہوگا تو میں کہتا تھا کہ ابھی سبر کریں آئی ایم ایف کی جب ٹیم آئے گی تو تب پتہ چلے گا تو اگر آپ پچھلے تین چار دن کا ٹرینڈ دیکھ لیں پہلے آن این ایوریج بیاسی پیسے سے لے کے ایک روپیہ پر ڈے روپیہ کی قدر میں بہتری آ رہی تھی اب پچھلے چند دنوں سے پچاس پیسے آن این ایوریج پر ڈے روپیہ کی قدر میں کمی ہو رہی ہے تو وہ جو ٹرینڈ ڈانورڈ تھا جس کی وجہ سے انٹرمینک میں آٹھ فیصد روپیہ کی قدر بہتری ہوئی اور اوپن مارکٹ میں چودہ فیصد روپیہ کی قدر میں بہتری ہوئی تھی تو اس ہفتے وہ ٹرینڈ ریورس ہو گیا نہیں تو کیا ہم یہ کہیں نہ کہیں ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو روپیہ کی قدر کو بہتری آئی تھی یہ ہم نے شاید کنٹرول کیا ہے منپلیٹ کیا ہے اور اب جب مارکٹ فورسز پر چھوڑ رہے ہیں تو پھر روپیہ کی قدر وہ کم ہو رہی ہے تو یہ تو غلط سگنل نہیں جائے گا آئی ایم ایف کو بھی اب آپ ڈیسیو نہیں کر سکتے مجھے اس میں پرابلم ایس اچ اس لئے نظر نہیں آتا کہ اس میں دو فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ تھے جو سمگلنگ ہو رہی تھی اور جو ہورڈنگ ہو رہی تھی اس کے حوالے سے کوئی بھی جو ریاست ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتی تو بہت سارے لوگ کا خیال تھا کہ دو سو پچاس کی طرف جائے گا روپیہ تو میں اس وقت یہ ہی کہتا تھا کہ جتنی سمگلنگ ہو رہی تھی اور جو اس کی ویلیو باوجود اس کے پاکستان کی ایکانومی کے حالات خراب ہیں تو اس کی ویلیو جو ہے وہ دو سو ستر دو سو اسی کی رینج میں رہنی چاہیے تو اب دیکھیں کہ وہ دو سو اٹھتر روپے گیا روپیہ آج اس کی جو ویلیو ہے دو سو اسی روپے غالباً چوون پیسے ہے تو تقریباً دو سو اکاسی روپے کا ایک ڈالر آج ہو گیا ہے ایڈمنسٹریٹیو اگر کہیں پہ کوئی چیز پلے کر رہی ہے کوئی فیکٹر مارکیٹ کو خراب کر رہی ہے یہ بھی منپلیشن ہوتی ہے نا کہ آپ سپیکولیٹیو طریقے سے اس کی ویلیو کو اوپر یا نیچے کریں تو اس حق تک تو ٹھیک ہے تو اب انہوں نے جو چھوڑ دیا اب اس کی شرک جو ہے نا ایمیٹ کی بریادی تو وہ تو یہ ہے نا کہ جو انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ ہے ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کی پرائس کا وہ ایک ایشار کے دو پانچ فیصد سے زیادہ یا کم نہیں ہونا چاہیے اور ابھی تک تو میرے خال میں ہوتی یہ اس کے آس پاس اب جا رہے ہیں پہلے یہ بہت اوپر چلا گیا تھا چھ سات پرسنٹ تک گیپ چلا گیا تھا پھر وہ ڈنڈا چلا تو ڈنڈے کے بعد ہی واپس آ گیا تو یہاں پہ جتنا ہم ایفیکٹیولی ایڈنسٹیٹیولی کر سکتے تھے ہم نے کر دیا اس کو دو سو اٹھتر پہ لے کے گئے اب چھوڑ دیا اس ہفتے تو آج تقریباً دو سو اکاسی پہ آج بند ہوئے اب ایک اور دو چیزیں ہیں ناظرین دو الیکشنز کی تو ہم نے بات کر لی ابھی جو وزیر خزانہ مراکو گئی تھی جہاں پہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی اینویل میٹنگز تھی تو وہاں پہ ان سے تین کوئیسٹنز ہوئے تھے ایک تو الیکشنز کی ڈیٹ کے حوالے سے دوسرا سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل اور تیسرا کیا اٹیکر گورنمنٹ کا مینڈٹ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پولٹیکلی نیچر ہیں کچھ ایکنومک مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں یہ کوئیسٹنز ریز ہو سکتے ہیں ایپی پیز کی ہم نے بات کر لی دو اور ایریز ہیں جہاں پہ حکومت کو تھوڑا سا وقت لگے گا شاید آئی ایم ایف کو کنینز کرنے میں ایک ٹریری سنگل اکاؤنٹ جو وفاقی حکومت کا اور اس کی اداروں کا جو پیسہ ہے اس کی اوپر آئی ایم ایف کی شرط یہ ہے کہ تمام پیسہ ایک اکاؤنٹ میں سٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہونا چاہیے ابھی کیا ہو رہا ہے جو بہت سارے ادارے وفاقی حکومت کے وہ پیسہ انہوں نے مختلف کمرشل بینکوں میں رکھ کے وہاں پہ انٹرسٹ کمار رہے ہیں تو ایم ایف کی شرط یہ ہے کہ اکتوبر تک آپ جو ٹریری سنگل اکاؤنٹ کی فیز ٹو ہے اس پہ عمل درامل سٹارٹ کرتے تو میری انفرمیشن یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کوشش تو کر رہے ہیں اس طرف جانے کی یہ پہنچ نہیں پا رہے کچھ اہم ادارے ہیں پاکستان کے وہ ابھی اس چیز پہ اگری نہیں کرے کہ ہم اپنا پیسہ سٹیٹ بینک میں رکھیں گے اس کے حوالے سے کچھ ایشیوز ہیں اور پھر اگری کلچر فیویل کی سبسیڈیز ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک پلان ہے لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ کا پروگرم متاثر ہوگا کیونکہ ابھی اس کے ٹائم فریم ہے پورا مالی سال دوزار چوبیس کا تو اس میں ابھی تھوڑی سی پروگرس جو ہے اس پلو ہے سٹیٹ بینک اور اس کی جو لائیبیلٹیز ہیں جو اس نے دائیہ کرنے ہی اس میں جو فرق ہے منفی ساڑھے چودہ عرب ڈالر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے انڈ آف سپٹیمبر ہم نے کنڈیشن میٹ کر لی ہے گورنر نے کہا ہے دوسرا بینکنگ کے ریلیٹیڈ ایک نیٹ ڈومیسٹک ایسٹس کی شرط ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے وہ بھی میٹ کر لی ہے پھر جو انہوں نے شارٹ میں جو باروینگ سکیمی ایک سے تین ماہ کی وہ اس کی اب تک لیمٹ ہے چار اشاری دو ارب ڈالر کی وہ بھی گورنر کہہ رہے ہیں کہ میٹ کر لی ہے مانیٹری پالیسی اور مہنگائی یہ ایریا آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے کمیٹ ہی ہے کہ حکومت پاکستان نے اور سٹیڈمنگ نے کہ لانگ ٹرم میں جو انٹرسٹ ریٹس ہوں گے وہ پوزیٹیو ہوں گے مطلب یہ کہ جو مہنگائی کی شرعہ ہے اس سے زیادہ ہی شرعہ سود ہوگی ابھی بائیس فیصد ہے ابھی لگتا ہے کہ نیگٹیو میں ہے تو یہ ایک کامرا نور ایک سافٹ ایریا ہوگا جہاں پہ تھوڑی سی ان کو پرابلمز آ سکتے بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے اپنے پہلے جو دو سیگمنٹس تھے کہ آئی ایم ایف کی جو ٹیم پاکستان اگلے ماہ سے دورہ کر رہی ہے اور جو اگلی کس تمہیں جاری ہونی ہے اس کی حوالے سے مذاکرات کریں گے اس میں ہم بات کریں گے کہ ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ جو پولٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں عام طور پر وہ سپینڈنگ کرتی ہیں ڈیولپمنٹ کے نام پر خاص کر کے جب الیکشن کا ٹائم ہو لیکن شہباز انٹریسٹنگلی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ چاروں صوبوں میں وفاق میں نگران حکومتے ہیں اس طرح سے تو ان کے سٹیکس نہیں ہیں لیکن انٹریسٹنگلی دو جو کیر ٹیکر حکومتیں ایک پنجاب اور خیبر پختون خواہ یہاں پر جو ٹیکس پیرز کی منی ہے اس کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے اس کی آخر کیا وجہ ہے کیونکہ کیر ٹیکر گورنمنٹ بظاہر وہ نیوٹرل ہوتے ہیں ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں تو ان کا آخر کیا انٹریسٹ ہے وہ اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں کامران دیکھیں کے پی کے تو اس کے مالی معاملہ پنجاب میں اس وقت جو صورتحال مالی طور پر کافی حد تک خراب ہو چکی ہے جس طریقے سے یہ خرچہ کر رہے ہیں نوملی پرنسپل اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ صوبوں کے پاس چونکہ ان کی ذمہ داری ہیں کم ہیں تمام میجر جو ایکسپینڈیچرز ہیں چاہے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے کرزوں کے اوپر سود کی ادائیگی ہے دفاع ہے باقی شعبے میں ایونکہ وہ شعبے بھی جو آئینی طور پر صوبائی ذمہ داری ہے اس کے اوپر بھی وفا خرش کر رہا ہے تو وفا کے اوپر رسپونسپلیٹی زیادہ ہے عامدن کم ہے صوبوں کے اوپر رسپونسپلیٹی کم ہے اور عامدن بہت زیادہ ہے ان کو سرپلس جنریٹ کرنا ہوتا ہے تو پنجاب اس دفعہ ایسا ہے ایک مطلب انہوں نے کمال دکھایا ہے کہ وہ بجائے کے سرپلس جنریٹ کرنے کے وہ خسارے میں چلا گیا ہے تو یہ موسیٰ نکوی صاحب کی کارکردگی کی اوپر ایک بہت بڑا سوال کیا نشان ہے یہاں پہ تھوڑا سا مجھے گلہ اپنے صحافی دوستوں سے بھی ہے جو پنجاب اور باقی جگہوں پہ کہ یہ ان کو کلوزلی مونیٹر کرنا چاہیے کہ ان کے جو فائننس ڈپارٹمنٹ ہیں صوبوں کے وہ کیا کرے ہیں میں نے ایسا اچھ خبریں وہاں سے نہیں دیکھی لاہور سے پشار سے کراچی سے کوئٹا چلیں بہت ہی ایک وہاں پہ دوسرے حالات ہیں تو کب رپورٹنگ اگر ان کے اوپر رہے ہیں ان کے اوپر پیشہ رہتا ہے ناظرین اوورال وفاق کے اوپر ہم بات کرتے رہتے ہیں اگر صوبوں کی صورتحال دیکھیں تین ماہ میں صوبوں کی جو آمدن تھی وہ کوئی تیرہ سو ستر عرب روپیہ تھی اور ان کے جو خرچے تھے وہ کوئی تیرہ سو اٹھارہ عرب روپیہ کے تھے کوئی اکاون عرب ان کا اوورال سرپلس تھا نینس کمیشن کا جو اوورڈ ہوتا ہے اس کے تحت ان کا سارہ ستا کامل فیصد صوبوں کو چلا جاتا ہے تو سارا پیسہ تو وفاق دے رہا ہے ان کی تو وہاں پہ موجہ ہیں ان کی ٹیکس ایفرٹس تو بہت کم ہیں وہاں پہ اس میں اگر پنجاب کی صرف بات کر لیں پنجاب کی جو آمدن تھی وہ چھے سو بائیس عرب روپیہ تھی تین ماہ میں اس میں تقریباً پانچ سو پچیس عرب روپیہ وفاقی حکومت نے اس کو دیا اور پنجاب کی جو حکومت ہے محسن نکوی صاحب کی انہوں نے خرچہ کیا چھے سو اکاون عرب روپیہ کا اور اس میں جو انٹرسٹنگ آسپیکٹ ہے کہ ایک کے ٹیکے گورنمنٹ ہے جس کے پاس کوئی منڈٹ نہیں ہے سپینڈنگ کا اس نے تین ماہ میں ایک سو بارہ عرب روپیہ ترقیاتی کاموں پر خرش کر دیا اور جب گورنمنٹ موجود تھی آئینی طور پر اس وقت یہ خرچہ پچھلے سال کے جو کوارٹر تھا اس میں یہ کوئی تقریباً صرف تہتر عرب روپیہ تھا تہتر عرب روپیہ جو حکومت بنی تھی ایک اسمبلی کے ذریعے اس نے خرش کیا اور انہوں نے ایک سو گیارہ عرب روپیہ خرش کر دیا پنجاب کے از ارزلٹ انتیس عرب روپیہ کا خسارہ ہے پنجاب کے صوبے کا اور کے پی کی صورتحال بھی کچھ اسی طرح کی ہے سندھ میں بھی جو ترقیاتی اخراجات وہ ٹرپل ہو گئے ہیں جو پہلے تین ماہ مالی سال کے کیے پی کا بھی خسارہ ہے کیے پی کے جو حمدن تھی دو سو سترہ عرب روپیہ خرشہ اس نے کر دیا دو سو ستائی سر عرب روپیہ کا وہ بھی لاؤس میں چل رہا ہے پرحال کابرن چونکہ ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط مان نہیں ہے تو پھر ہم نے کیا کیا اب کچھ کام تو کرنا تھا کام آپ کو پتہ سب ایزی ٹیکسیشن ہوتی ہے اب کی پیٹرولیم بسنوات کی اوپر یہ اوورال جو فسکل پرفارمس تھی وہ اچھی رہی ہے ٹارگٹس جو آئی ایم ایف کا حدف تھا اسے بہت بہتر پرفارم کیا کیسے کیا تین آسپیکٹ اس کے بڑے ہیں جو پیٹرولیم لیوی کی کلیکشن تھی اس میں تین سو باسٹ فیصد اضافہ ہویا صرف تین ماہ میں دو سو بائی سر برپیہ کٹھا کیا اور پچھلے مالی سال میں پہلے تین ماہ میں ہوا تھا صرف اٹھالیس ارب روپیہ دوسرا نے دبا کے سبسیڈیز کٹھی سبسیڈیز جو ہے پچھلے سال جو تین ماہ تھے پچھلے مالی سال کے اس میں بانویں ارب روپیہ تھیں ابھی صرف ٹو پنٹ فائی بلین کی سبسیڈیز دیں ہیں اور تیسری چھوری چلی ہے وفاقی ترقیاتی اخراجات کی اوپر جو خرچہ تھا اس میں تیس فیصد کمی ہوئی صرف ترپن ارب روپیہ کے بعد ان کو خسار ہونے کی بجائے اس میں وہ سرپلس میں چلے گیا جو وری سام آسپیکٹ ہے اس سارے فسکل آپریشن کا ایک اور ادر دن دو پروینسز جو ایک میٹر ہے کہ کرزوں کے اوپر سود کی جو ادائی ہیں وہ بے تہاشا بڑھ گئی ہیں اس وقت تقریباً تیرہ سو اسی ارب روپیہ تین ماہ میں صرف کرزوں کے اوپر سود ادا کیا گیا اس میں وہ ساڑھے بارہ سو ارب روپیہ ڈومیسٹک جو بینکس ہیں ان کو کرزوں کے اوپر سود دیا گیا ہے تو یہاں پہ جتنا بھی پیسہ آ رہا ہے وفاقی حکومت کی جو نیٹ ناظرین آمدن تھی وہ کوئی چودہ سو چھ ارب روپیہ تھی تین ماہ میں اور جو کرزوں کے اوپر ہم نے سود ادا کیا وہ تیرہ سو اسی ارب روپیہ اٹھانوے فیصد خالصتاً آمدن تھی جو وفاقی حکومت کی وہ چلے گئی کرزوں کے اوپر صرف سود کی ادائیوں میں اور جو پرابلم یہاں پہ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ اس سال کا جو بجٹ ہے ٹوٹل وہ ساتھ در تین سو ارب روپیہ رکھا گیا کرزوں کے اوپر سود کے ادائیگی کے لیے اب ریوائز ایسٹی میٹس یہ آ رہے ہیں کہ تقریباً یہ آٹھ ہزار تین سو ارب روپیہ تک پہنچ سکتا ہے جو کماتے ہیں کرزوں کے اوپر سود میں دے دیتے ہیں بہرحالی آپ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آنگے تو بات کریں گے ایک اور اہم ایشو کے اوپر سٹے ویڈاس بریک کے بعد ایک دبا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب ذرا رخ کرتے ہیں ایک ایسی خبر کا جس کی فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں اگر بھارت کی بات کریں اور خاص کر کے اس کے گلف ممالک کے ساتھ تعلقات کی دو کے پینل اقوامی سطح پر خاص کر کے جو کچھ غازہ میں ہو رہا ہے سارا فوکس وہی پہ ہے لیکن اگر غازہ والی خبر کو ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑی خبر ہے بھی اس کے بعد اگر کوئی انٹرنیشنل لیول پہ بڑی کل خبر آئی ہے تو وہ خبر رہے قطر سے آئی ہے قطر کی ایک عدالت نے بھارت کے آٹھ سابقہ جو نیوی کے آفیسرز ہیں ان کو سزائے موت سنائی ہے یہ بہت سگنفیکنڈ ڈیولپمنٹ ہے اور یہ جو آٹھ سابقہ بھارتی نیوی کے اہلکار تھے اس میں اگر آپ کرنل اور میجر رینگ کے ان کے اگر آپ فوج کے ساتھ مبازنہ کریں ان رینگ کے آفیسرز تھے اور ایون ان میں کچھ ڈیکوریٹڈ آفیسرز بھی تھے جو بھارت کی وارشپس ہیں ان کے اوپر بھی کام کرتے رہے ہیں اور ان کو جو سزا دی گئی ہے دو کہ قطر کے حکام کی طرف سے باقیدہ طور پر اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا کہ آخر ان کو کن الزامات کی وجہ سے سزا دی گئی ہے ان کو پچھلے سال اگست میں گرفتار کیا گیا تھا ان آٹھ بھارتی نیوی کے سابقہ اہلکاروں کو وہاں پر ایک پرائیڈ خبریں اور میڈیا میں گردش کر رہی ہیں اس وقت بھی جب یہ گرفتار ہوئے تھے تو ان کے خلاف الزام یہ ہے کہ انہوں نے جو حساس معلوماتی خاص کر کے جو قطر کا سبمرین کا جو پروجیکٹ ہے وہ جو معلومات ہیں اسرائیل کے ساتھ شیئر کی ہیں اور جب یہ گرفتاری ان کی عمل میں آئی اس میں مجھے یاد ہے کہ ظاہرہ کہ پاکستان نے پھر پاکستان میں بھی خبر چھپی پاکستان نے حوالہ دیا خاص کر کے گل بوشن یادف کا وہ بھی نیوی کے ایک افسر تھے اور پاکستان میں ایس پی ای نوج میں اور دہشتگردی کے الزامات میں اس وقت پاکستان کی کسٹڈی میں ہیں تو پاکستان نے اس کا لنکیج کیا کہ ہمارے لئے کوئی نئی خبر نہیں ہے تو اس وقت بھارتی جو حکومت ہے اس نے یہ کہا کہ پاکستان انیسیسیرلی اس کو پلے اپ کر رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور چودہ ماہ میں بچھلے سال اگست میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا بھارت نے تمام اپنی سفارتی جو کوششیں ہیں وہ لڑائیں کہ کسی طریقے سے انشور کیا جا سکے کہ ان کے یہ جو آٹھ نیوی کے سابقہ ایلکار ہیں ان کو رہائی مل جائے ان کے خلاف سزا نہ ہو لیکن اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی اور جو ابھی تک ردعمل آیا ہے بھارت کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ we are shocked اور اس کے علاوہ ان کا کوئی ردعمل نہیں ہے but this is a big big international story اور خاص کر کے بھارت کے لئے کیونکہ حالیہ سالوں اگر آپ دیکھیں بھارت کے گلف کنٹریز کے ساتھ مسلم ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں بہت وسط آئی ہے لیکن یہ جو development ہے it's a clear setback for انڈیا کامرین اس case میں جو اس طرح کی options ہوتے ہیں اس میں ان کے پاس options کیا ہوتی ہیں diplomatic immunity کی ساتھ تک ہوتی ہے کیا یہ لوگ invoked تو definitely اس کو کریں گے کتنی اس میں possibility ہوتی ہے کہ ان کو یا تو pardon کر دیا جائے یا جو punishment ہے ان کی جو بھی ہو اگر یہ تو capital punishment اس case میں آگے جو host country ہوتی ہے وہاں پہ جاگے یہ meet کریں اس میں ایک تفریق بہت ضروری ہے کیونکہ وہاں پر جو موجود تھے وہ ایک private company کے ساتھ کام کرتے تھے جو immunity کے آپ بات کریں وہ اگر آپ کسی diplomatic assignment پہ ہو تو اس case میں آپ کو immunity ہوتی ہے یہ ایک private company تھی الدرا اس کا نام ہے جس کو چلاتے تھے ایک امانی اور بنیادی طور پر یہ advice کرتی تھی جو قطر کی military ہے especially on naval جو projects ہیں اور سبمرین کے جو projects ہیں اور اس میں جو بیشتر جو تعداد تھی کچھ 75 جو ہیں وہ انڈین officials ہی کام کرے تھے جو وہاں پہ نیوی میں serve کر چکے تھے لیکن اس episode کے بعد میں 2023 یعنی کہ اس سال اس company کو باقیدہ طور پر بند کر دیا گیا ہے تو رہی بات ان کو ایک جو consular access ہے وہ ضرور دیا گیا تھا جو قطر میں بھارت کے سفیر ہیں ان کی ان آٹھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی اور بھارت نے کوشش کی کہ ان کو آپ چھوڑ دیں لیکن جو خبریں آئی ہیں کہ بھارت کو قطر کی حکام نے باقیدہ طور پر وہ compelling evidence یعنی کہ ٹھوس شواید ان کو ان کے سامنے رکھے ہیں جس میں یہ لوگ جو ہیں spying میں involved تھے اور اسرائیل کو یہ critical جو information ہے وہ دے رہے تھے اس میں ایک aspect پاکستان کے حوالے سے بھی ہے جو انڈین میڈیا میں بھی خبریں آتی رہی ہیں کہ وائے اسرائیل اور جو بھارت ہے ان کو جو یہ جو قطر کا جو سبمرین کا project تھا یہ جو اٹلی کے ساتھ ان کی کوئی بات چی چل رہی تھی جس میں stealth جو سبمرینز ہیں یعنی کہ ایسی سبمرینز جن کو ریڈار میں آپ detect نہیں کر سکتے اس منصوبے کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے اب جو بھارتی میڈیا کی کچھ خبریں ہیں کہ اسرائیل کو بھی اور بھارت کو بھی یہ concern تھا کیونکہ قطر اور پاکستان کے بڑے close relationship ہیں defense ties بھی ہیں ان کو یہ concern تھا کہ کہیں یہ technology اگر قطر کے پاس آتی ہے تو کیا قطر کہیں پاکستان کو بھی وہ technology transfer نہ کر دے ایک اس کے اندر پاکستان کے حوالے سے یہ element بھی تھا لیکن overall i think یہ بہت بڑا ایک set back ہے دوسرا بڑا set back ان کا جو کینیڈا کے ساتھ ان کا ایک ہوا ہے dispute اور اس میں مرخلاف اس طرح سے وہ چیزیں die down ہو رہی ہیں but this is another major blow back کہ آٹھ ان کے جو کینیڈا میں تو انہوں نے جو امریکہ نے بھارت نے اپنی جو کہہ کہتے ہیں کہ muscular جو foreign policy ہے نا وہ تو دکھائی وہاں پہ نا کینیڈا کو انہوں نے کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں پہ قطر کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بہت موتات ہیں قطر کے حوالے سے وہ اس طرح کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ بہت موتات طریقے سے چل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم we are shocked اور ہم یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے اور ہم اس کو بڑے طریقے سے جو قطر کے حقام ہیں ان کے ساتھ take up کر رہے ہیں اس میں ایک possibility جو بھارت میں کچھ جو experts ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی relief نہیں ملتا قطر کی طرف سے حکومت کی طرف سے تو یہ never know کہ اس معاملے کو بھارت جو ہے وہ international court of justice میں لے کے جائے UAE ہو سعودی عرب ہو اور قطر کے ساتھ جو ان کے تعلقات میں حالیہ سالوں میں بہتری آئی ہے اور importantly ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھارت ہے وہ قطر سے one of the largest importer ہے بہت سے cooperationز ہیں تو یہ ایک ایسا issue اب سامنے آگیا ہے جس کی وجہ سے بھارت کے لیے domestically بھی حکومت کے لیے ان کے لیے challenges ہوگا کیونکہ جو ان کے خاندان ہیں ان آرٹ جو نیوی کی الکار ہیں ان کی طرف سے بھی دباؤ ہے کہ ان کو وہ رہا کروانے کے لیے efforts کریں بارال ہم اس story کو follow کرتے رہیں گے جو بھی اس میں developmentز ہوں گی آج کے review سے اتنا ہی مجھے کامران یوسف اور شہباز جانا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ